پیارے دوستو ساتھیوں راج تھاکری کو جیل کے اندر ڈالو دماغ تھنڈا ہو جائے گا ویرشٹر اسودی نوویسی کا یہ شاندار بیان آیا ہے ویرشٹر اسودی نوویسی کافی زیادہ بھڑکتے ہوئے نظر آئے ہیں دوستو ساتھیوں کیا ہے معاملہ آج کی اس ویڈیو میں سب کچھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں چینل پر نئے ہے تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں سینہ پرموک راج تھاکرے سنڈک ہوئی اپنی اورنگ آباد ریلی میں ایک بار پھر مسجد سے لاؤڈ سپیکر اتارنے کا مددہ اٹھایا ہے آپ جانتے ہیں کس طرح سے راج تھاکرے نے مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر اتارنے کا مددہ اٹھایا ہے جو کی ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا آپ کو بتاتے ہیں کہا ہے کہ اگر تین تارک کے بعد بھی مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر نہیں اتارے گئے تو چار تارک کو ایم این ایس کے کاریکر تھا دکھنی آوازوں سے مسجدوں کے سامنے ہنومان چالیسہ کا پارٹ کریں گے راج تھاکرے کے اس فرمان سے کافی زیادہ تناؤ پیدا ہونے کی حالات بتایا جا رہے ہیں راج تھاکرے کے اس الٹی میٹم کو لے کر کے کئی پرکرتیاں بھی سامنے آ گئی ہیں ایسے میں ویرشتر اسودین اویسی صاحب کا بھی راج تھاکرے کے بھاسول پر بہت زیادہ تیخہ بیان آیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ویرشتر اسودین اویسی جب بھی بولتے ہیں تو تیخہ بولتے ہیں کبھی کسی سے نہیں ڈرتے ہمیشہ اچھا بولتے ہیں ویرشتر اسودین اویسی نے کہا ہے کہ راج تھاکرے کا بیان ہنسہ بھڑکانے والا ہے یعنی کہ ان کے بیان سے حالت خراب ہو جائیں گے لوگوں کے دلوں میں نئے تفاقیاں پیدا ہو جائیں گی ویرشتر اویسی نے کہا ہے کہ ان کے بھاسر پر پلس گمبیرتا سے جانچ کیوں نہیں کرنا چاہ رہی ہے مہاراشتر سرکار جو ہے مہاراشتر سرکار کو گھیرا اور بتایا ہے کہ مہاراشتر بڑا ہے کوئی شخص بڑا ہے نبنیت رانہ پر کاروائی ہو سکتی ہے تو راج تھاکرے پر آخرگار کاروائی کیوں نہیں کی جا سکتی انہیں جیل میں ڈالی ان کا دماغ تھنڈا ہو جائے گا دوستو ساتھ کیوں یہاں پر ویرشتر اویسی کافی زیادہ گصے میں دیکھنے کوئی ملے اویسی نے صرف سے نا سنجے راؤت پر بھی حملہ کیا مکہ منتری کے گھر کے سامنے کوئی حرومان چالیسہ پڑھنے کی بات کرتا ہے تو اس پر راج دروں کا کیس لگتا ہے لیکن مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر اتوار بانے کا جو الٹی میٹم دیتا ہے اس پر آخرکار کیوں مون بکا جا رہا ہے آخرکار اس پر کیوں کیس نہیں کیا جا رہا ویرشتر اویسی نے کہا ہے کہ راج میں فیلحال اس بات کا کمپٹیشن شروع ہے کہ کون کتنا شدت سے ہندو تفکی آئیڈیولوجی کو مان رہا ہے یا منوہ رہا ہے دو بھائیوں کی اس لڑائی میں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس لڑائی میں سو کالڈ سیکلر پارٹی کے لوگ بھی بڑھ چل کر کے حصہ لے رہے ہیں آخر وہ لوگ چھپ کیوں ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ اس مدے کو جان بوجھ کر کے ہوا دے رہے ہیں ایسے میں ویرشتر اویسی کے اگر بات کی جا تو کافی زیادہ اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چار تارک کو راش تھاکرے نے کہا ہے کہ اگر مسلمان مسجدوں کی لاؤڈ سپیکر سے مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر نہیں اتاریں گے تو ہم حرومان چالیسہ کا پارٹ کریں گے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ معاملہ کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ویرشتر اویسی کے بیان سے کیا فرق پڑنے والا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے خاص طور سے ان کے مذہب کو لے کر کے کہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو ختم کر دینا چاہیے یہی ان لوگ کی رننیتی ہے یہی ان لوگ کی چال ہے اور یہی اور یہ لوگ ہمیشہ سے چھاتے ہیں اور اس بار بھی یہی مسئلہ ہے ان کا مقصد ہے مذہبوں سے آزان بند کا با یعنی کہ جب کسی کو کمزور کیا جائے تو اس کو آہستہ آہستہ کمزور کرنا چاہیے یہی پولیسی یہ لوگ اپنانا شروع کر دی ہے کہ ہم جب مذہب اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں تو کیوں نہ ایک ایک کر کے مدہ اٹھایا جائے جس سے کہ وہ لوگ کافی زیادہ کمزور ہوتے ہوئے نظر آئیں ایسا ہی معاملہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کس طرح سے لوگ آزان کو لے کر کے غلط طریقے سے بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو ساتھیوں آپ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے اس ویڈیو کو اپنے عزیز دوستو ساتھیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں